ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل فرینڈز سموتھ اور سلکی بال وہ چیز ہیں جس کی ہم میں سے بہت سے لوگ خوائش کرتے ہیں صحیح طرح سے بالوں کی دیکھ بال کرنے اور کچھ ہیر کیر روٹینز کو فالو کرنے کے بعد ہم سلکی اور سموتھ بال حاصل کر سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ سیون سٹیپ ہیر کیر روٹین شیئر کروں گی سو سیون سٹیپ ہیر کیر روٹین جاننے کے لیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھئے گا نمبر ون دوستو ہمارا شیمپو ہمارے بالوں پر کافے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے فرینڈز اگر آپ لوگوں کے بال رائے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ہائیڈریٹنگ شیمپو استعمال کرنا چاہیے اور اگر آپ کے بال آئلی ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کلیریفائنگ شیمپو استعمال کرنا چاہیے فرینڈز اس طریقے سے آپ سموتھ اور سلکی ہیر آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں نمبر 2 کنڈیشن یور ہیر کوریکٹلی دوستو بالوں کو سموتھ اور سلکی رکھنے کے لیے کنڈیشننگ بہت زیادہ ضروری ہے کنڈیشنر یوز کرتے وقت آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کو اپنے بالوں کی جڑوں میں کنڈیشنر کر استعمال نہیں کرنا بلکہ بالوں کے درمیان سے لے کر انٹ تک کرنا ہے اس سے آپ کے بال ڈیمیج نہیں ہوں گے بلکہ سلکی اور سموتھ ہوں گے نمبر 3 انکوپر ایر ماسک فرینڈز کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دفعہ کسی اچھے ہیر ماسک کا استعمال لازمی کریں ہیر ماسک عام کنڈیشنر کے مقابلے میں زیادہ مرکزیات رکھتا ہے اور آپ کے بالوں کو گہرائی سے ہائیڈریٹ کر سکتا ہے لیکن دوستو آپ لوگ ہیر ماسک کا استعمال اپنے بالوں کی جڑوں سے لے کر سیروں تک کر سکتے ہیں نمبر 4 گیٹ ریگولر ٹرم بالوں کو سموتھ بنانے کے لیے لازمی ہے کہ اپنے بالوں کو ٹرم کروانا چاہیے فرینڈز آپ کو چار یا پانچ ہفتوں بعد اپنے بالوں کو لازمی ٹرم کروانا چاہیے اس سے آپ کے بال سموتھ رہیں گے نمبر 5 ڈانٹ یوز ہیر ٹولز بہت سارے لوگ اپنے بالوں کو سموتھ اور سلکی دکھانے کے لیے مختلف ہیر ٹولز کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ سریٹنر اور کرلر وغیرہ ان میں پائی جانے والی ہیٹ آپ کے بالوں کو ڈیمیج کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال فریزی اور کافے زیادہ رف ہو سکتے ہیں سو کوشش کیجئے کہ اس قسم کے ہیر ٹولز کا استعمال نہ کیا جائے نمبر 6 پروٹیکٹ یور ہیرز دوستو دھوپ سے اپنے بالوں کی حفاظت لازمی ہے ورنہ آپ کے بال ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ سویمنگ کرتے ہیں تو سویمنگ کرتے وقت اپنے بالوں کو سویمنگ کیپ کے ساتھ کور کر لیں جو آپ کے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچائے گا نمبر 7 ایٹ رائٹ دوستو بالوں کی گروت کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ ویٹامینز اور منرل سے بھرپور ڈائیٹ کا استعمال کریں جیسا کہ ملک، ایگ، میٹ وغیرہ اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ بھی بالوں کی ہیلتھ کے لیے کافے زیادہ بینیفیشل ہے سو فرینڈز یہ تھے ساتھ ایسے سٹیپس جن کو فالو کرنے کے بعد آپ آسانی سے سلکی اور سموث ہیرز حاصل کر سکتے ہیں سو فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں